فیلحال میں انومنڈل اسپتال سے لائیب ہوں اور چکردر کا یہ اکلوتا جو انومنڈل اسپتال ہے مطلب سرکاری اسپتال کی میں بات کروں تو جہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں پرکھن کے لوگ یہاں پہ علاج کرانے آتے ہیں اور اسپتال کا کنڈیشن جو ہے مطلب بہتر نہیں ہے جس کے وجہ سے آج مجھے یہ آپ لوگوں کو دکھانا پڑ رہا ہے اگر کوئی اوفیشلز اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان دینی چاہیے اس چیز پہ دھیان دیں کہ یہ تو آپ کو پرانی بیلڈنگ جو ہے وہ میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے میں آپ کو ایک نئی بیلڈنگ دکھاتا ہوں جو بنے ہوئے کافی دن ہو گیا ہے اور یہ فنکشنل ہے یہاں پہ دیکھیں سامنے جو دور آپ دیکھ رہے ہیں وہ آل ریڈی ایک نئی بیلڈنگ بنی ہے اور یہاں پہ گیٹ بھی بن چکا ہے سامنے ایک بڑا سا مین گیٹ بنا ہے اور آپ اگر دور میں دیکھیں گے تو یہاں پر نئی بیلڈنگ بن گئی ہے بیلڈنگ فنکشنل ہے بہت سارے چیز وہاں پہ چلے گئے ہیں بہت مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارا وہاں پہ چیز ہو رہا ہے سب ڈیویزنل ہسپیٹل چکردھرپور ٹھیک ہے ایکسٹینشن پارٹ ون اب ایسی کیا مجبوری آگئی ہے کہ ہسپیٹل کا حالت اتنا خراب ہے یہاں کا اس کے بعد بھی اس کو شفٹ نہیں کیا جا رہا ہے مطلب ابھی جب میں آ کر کے دیکھا تو میرے کو دیکھ کر کے ہی اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مطلب بینچ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور وارڈ کا ایسا استثی ہے کہ پورا فل ہو چکا ہے اور لوگ بیڑ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اس کے بعد بھی مطلب ایسا حالت ہے میں آپ کو اندر سے دکھا رہا ہوں ایک بار آپ یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو ٹریٹمنٹ کا کیا کنڈیشن ہے یہاں پہ ابھی تو اوپیڈ تھا کافی بھیڑ تھا دیکھیں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کا علاج چل رہا ہے یہ مطلب بلیڈ وغیرہ ایسا یہاں پہ ان کو رکھے ہیں اندر جگہ نہیں ہے کب سے ان کو ایسے رکھے ہوئے ہیں کل کلیا تھا یہاں باہر میں رکھا ہوا تھا پھر جگہ نہیں ہے وہ واپس گھر لے گئے تھے آپ کی تو کم سے کم بھولانا چاہیے تو جگہ ہی نہیں اندر تو کیسے بھولائے گا جگہ نہیں ہے کھل ہو گیا کب سے آپ ان کو رکھے ہوئے ہیں دیکھیں ان کے ہاتھ میں بھی اچھا ابھی آیا تھا اور یہاں پہ لڑا کر رکھے اچھا تھوڑا دل ہو گیا اچھا اچھا یہ ایک چیز ہے دوسرا دیکھا ٹریٹمنٹ کا کنڈیشن یہاں پہ دیکھا ایسے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے الگ سے یہاں پہ بینچ یہ بینچ میں ہے الگ سے اور یہاں پر اوپر آپ دیکھیں کہ ان کو سلائن چل رہا ہے آگے دیکھئے یہ الگ باہر جو اٹینڈنٹ کا بینچ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو آکسیجن لگا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے ان کو سلائن بھی چڑھ رہا آکسیجن بھی چڑھ رہا ہے ادھر دیکھیں وارڈ کے باہر لائن سے جو بیڈ لگا ہے سب ہی میں پیشنٹس ہیں اب بتائیے کہ یہ جو کنڈیشن ہے نئی بیلڈنگ بننے کے بعد کیوں نہیں شفٹ کیا گیا اب تک پرابلم یہ ہے کہ نئی بیلڈنگ بن گئی ہے لیکن کچھ شفٹ نہیں کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہی جب پھر بنا کے بیلڈنگ فائدہ کیا ہے جب آپ نئی بیلڈنگ بنا چکے ہیں تو پھر شفٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں ابھی بات کیا سیویل سرجن سے انہوں نے بتایا کہ بیلڈ کی پرابلم ہے بیلڈ نہیں ہے تو فنڈ کے وجہ سے بیلڈ کا پرابلم ہو رہا ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوسرے کہیں سے بھی آج بینچ کو مطلب جو بیلڈ ہے اس کو میں بھیج رہا ہوں آج ہی بھیج رہا ہوں جو ہماری ان سے کنورسٹیشن ہوئی اس کے بعد یہ بات ہوا اب آگے میں جب یہاں پہ پھر یہاں کے جو پرباری ہے انشومن سر ان سے بھی میں نے بات کی انہوں نے بتایا کہ بیلڈ کی کمی ہے دوسرے جو این ایم کے لوگ ہوتے ہیں این ایم اسٹاف ہوتے ہیں اور جو اٹینڈنٹ اسٹاف ہوتے ہیں ان کی بھاری کمی ہے کم سے کم تین شفٹ نے کام چلانا پڑے گا ان کی بھی بہت زیادہ کمی ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ شفٹ نہیں کر پارے یہ ان لوگوں نے ریزن دیا تو یہ دو ریزن ہے پہلا یہ ہے جو ان کے طرف سے آیا ہے ان کا پکش میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کلیر سا کہ انہوں نے جو چیز ہمیں بتائی پہلی تو یہاں پہ جو پرباری انشومن سر انہوں نے یہ بتایا کہ بیڈ نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے بیڈ کی کمی ہے اور این ایم این ایم کے جو اسٹاف ہیں ان کی کمی ہے اور اسٹاف کی کمی ہے ان کے وجہ سے اب تک وہاں پہ شفٹ نہیں کیا گیا ہے پھر ہم نے جب سیویل سرجن ساہل پال سر سے بات کی فون پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیڈ کو جو بیڈ ہوتا ہے اس کو آج ہی بھیج رہے ہیں اور کوشش کریں گے جل سے جل جو ہے اس کو ہسپیٹل کو چالو کرانے کے لیے مطلب نئی جو بیلڈنگ ہے اس کو چالو کرانے کے لیے تو یہ کنڈیشن ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ میں آپ کو پورانا اسپطال دکھایا یہاں پر دکھایا یہاں پر یہاں پر ابھی میں یہاں پہ کچھ اسٹاف سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہر سال جب وائرل فیبر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہی کنڈیشن ہو جاتی ہے ایسا کنڈیشن ہو جاتا اور بہت شہر میں مطلب آس پاس کے گاؤں کے کچھ کو بھی پرولم ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے مطلب ہمارا جو علاقہ ہے وہ روریل کا ہے جس کے وجہ سے جو ہے اس طرح سے پریشانی آتی ہیں سب کو انومنڈل ہسپتالی آنا ہوتا ہے یہاں سے تھوڑا سا دور نئی بیلڈنگ ہے میرے کو تھوڑا چل کے جانا پڑے گا میں یہاں سے آپ کو دکھا دے رہا ہوں کہ بیلڈنگ جو ہے پوری طرح سے فنکشنل ہے سب کچھ بن کر کے تیار ہو چکا ہے پورا مطلب ریڈی ہے ریڈی ٹو شیفٹ ہے لیکن کیا اتنا ایشو ہا رہا ہے جس کے وجہ سے جو ہے یہاں پر ابھی تک شفٹ نہیں کیا گیا ہے امید ہے جو افیشلز دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس کو جل سے جل سے شفٹ کریں کم سے کم یہاں پر کتنی اچھے یہاں پر دیکھیں کہ آپ مین گیٹ بن چکا ہے یہ مین گیٹ جو ہے بن کر کے تیار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے اب جب بھی آپ لوگوں کو آنا ہوگا یہ مین گیٹ سے ڈیلیٹ آپ یہاں پر پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر سیدھا سیدھا یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ جو ہے یہ بیلڈنگ بن کر کے تیار ہیں یہاں پر پوری طرح سے سب ڈیویزنل ہاسپیٹل چکردرپور ایکسٹینشن پارٹ ون یہاں پر ہے تو یہ اسپتال اٹلیسٹ شروع ہو جاتا تو میں لگتا ہے کہ وہ جو وہاں کی جو کنڈیشن ہے وہ تو کم سے کم یہاں پر فیس کرنے کو نہیں ملتا ساف سفائی ہوتا میں یہاں پر سٹاف سے بھی بات کر رہا تھا ان لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلد جو ہے شفٹ ہو جائے دیکھیں کہ یہ بیلڈنگ جو ہے پوری طرح سے فنکشنل ہے یہاں پر آپ دیکھئے سنٹرل ہے نا انٹرگریٹڈ لائب ہے یہاں پر اس کے بعد ادھر جو ہے دانت وغیرہ کا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سے یہاں پر بند کر کے ریڈی ہے یہ پوری طرح سے تیار ہے ویٹنگ ایریا اور آپ یہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو اوپر کا کاریڈور دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مائنر کا اوٹی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں مائنر کی اوٹی کے لیے بھی یہ روم تیار ہے فنکشنل ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ پوری طرح سے تیار ہے یہاں پر وارڈ جو بنا ہوا ہے یہاں پر میٹنگ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بٹ ابھی تک اس کو اسپتال کے لیے جو ہے یہ وارڈ کو چالو نہیں کیا گیا یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہے یہاں پر وارڈ چالو کیا جا سکتا تھا یہاں پر دوسرا ایریا ہے کومن ایریا یہ ساری چیزیں تیار ہیں بٹ اس کو چالو نہیں کیا گیا ہے یہاں پر ایک الگ وارڈ کا ہے جس میں ابھی کچھ اور کام ہو رہا ہے یہ الگ وارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ اور کام ہو رہا ہے سو چلو ہوپ کے جلد سے جلد یہ شروع ہو اور جو آس پاس کے جو پیشنٹ ہیں ان لوگوں کو پریشانی نہ آئے پھر اگر کچھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے مہت بہت شکریہ